لیکن کھانا پینا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بیسک نیڈ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میری بہنیں یہاں پہ اپنا فیملی بچے سب چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہیں تو میں I'm feeling proud I'm honored to serve them ہم کیسے پریشر لے سکتے ہیں یہ پتھراؤ کر لیں یہ شیلنگ کر لیں یہ پولس لے آئیں یہ آرمی لے آئیں We are working with every situation کیونکہ ہم نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑ انفیکٹ نام تو ہم اپنے بھی دے چکے تھے ہم بھی فرنٹ فٹ پر رہ کے لڑنا چاہتے تھے لیکن خواتین صاحب نے کہا کہ خواتین جو ہے اس تحریک سے پیچھے رہیں گے السلام علیکم جی میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر پہ موجود ہوں یہ بیریئر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے خان صاحب کے گھر کا گیٹ ہے یہاں پہ ساری خواتین بیٹھی ہیں اور یہاں پر ایک انٹریسٹنگ چیز دیکھنے میں ملی ہے یہاں پر باقاعدہ لنگر خانہ بنا ہوا ہے اور خواتین خانہ کھا رہی تھی ابھی میں انٹر ہوا ہوں تو پتہ چلا ہے یہ محترمہ ہیں جنہوں نے یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے خواتین کو خانہ کھلا رہی ہیں آج الموسٹ دو ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے خواتین یہاں پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ کئی خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیا جائے میرے ساتھ محترمہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ٹاؤن پریزیڈنٹ ہوں لاہور سے ویمن بنگ کی تو ہمارا مقصد تو یہاں پہ اکٹھے ہونے کا سب کا یہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ہم کھان صاحب کی پرٹیکشن کے لیے پرٹیکشن کے طور پر یہاں پہ بیٹھے ہیں پرٹیکشن تو کیا ہم پرٹیکشن کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناجائز کیس ان پہ ڈالا ہوا ہے اس کے سلسل میں نے حراسہ کیا جا رہا ہے ایک ہرسمنٹ ہے ایک فک سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی جو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس احتجاج کے طور پر ہم ساری خواہدین یہاں پہ موجود ہیں لیکن کھانا پینا تو دیفنیٹل یہ ایک بیسک نیڈ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میری بہنیں یہاں پہ اپنا فیملی بچے سب چھوڑ کے یہاں پہ آئی ہیں تو میں آئی ہیں فیلنگ فراؤڈ ایک چیز میں نے پاکستان تحریک انصاف کی دوسری پارٹی سے ڈیفرنٹ دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی موقع ہو کوئی بھی سیچویشن ہو چاہیے جتنی ٹینس ہو وہ اس کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جناب ہر کوئی کہہ رہا ہے جی میلہ لگا ہوا ہے میلہ لگا ہوا ہے خان صاحب کا میلہ اور یہ پورا جو سینیریو بنا ہوا ہے جیسے مزارات پہ میلے لگتے ہیں وہی سینیریو آپ لوگوں نے پل بھر میں بنا لیا مدر کرتے ہیں انہی کی خدمت کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جہاں تک آپ نے سٹیمنا کی بات کیا تو ہم لگ ہم لوگ ایک سپورٹس میں جو لیڈر ہے ہمارا ہم اس کے فالوارز ہیں تو ان کی طرح ہم بھی اپنے ٹیمپرامنٹ کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں اپنے سارے اگریشن کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں تو جتنی بھی کوئی نوز قسم کی سیچویشن ہو ہم اس کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیتے ہیں گورنمنٹ جتنا بھی ہمیں پریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اتنا اس کو لائٹن موڈ میں ٹریٹ کرتے ہیں تو میں رہا کہ یہ ان کے لیے پینک سیچویشن ہے ہمارے لیے نہیں ہے وہی آر اوکے ویدہ ساتھ وہ چاہیے جتنا بھی آپ کو پریشن دینے کی کوشش کی جائے آپ پریشن نہیں لیتے ہیں نا جی نا کان صاحب نے بہت ہی ٹف سیچویشن فیس کی ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم تو اپنے لیڈر کو فالو کریں گے تو ہم کیسے پریشن لے سکتے ہیں یہ پتھراؤ کر لیں یہ شیلنگ کر لیں یہ پولیس لے آئیں یہ آرمی لے آئیں وہی آر اوکے ویدہ سیچویشن کیونکہ ہم نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑنا نہیں وہ حق پہ ہے سچ پہ ہے تو جب بندہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو وہ بریو ہوتا ہے تو ہم انٹرنلی پوزیٹیو ہیں تو ہماری جو انٹینشنز ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو ہمارا ایمپلیمنٹیشن بھی پوزیٹیو ہوئے تھا اچھا یہاں پر جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے یہ کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی گرفتاری کا ماحول ہے یہ تو بلکہ ایک پرمنٹ سا ماحول لگ رہا ہے کرسیاں لگی ہوئی ہیں ڈائننگ ٹیبلز لگی ہوئی ہیں کھانے چل رہے ہیں میوزک چل رہے ہیں تو کیا پلانز ہیں آپ کے پلان ہمارا یہ ہے کہ جب تک یہ کیس جو انہوں نے ایک ناجائز کیس بنایا ہے ان کو ملا گیا ہے اتنے سالوں میں ایک گھڑی اور گھڑی بھی وہ جو انہوں نے پیسے دے کے خرید دی ہے خریدنے کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کو بیچ کے ایک عام عوام کے لئے ایک پبلک روڈ بنوا دی نہ تو کوئی انہوں نے محل بنایا نہ کوئی لندر میں جا کے فلیٹس بنائے نہ اپنے لئے کوئی امبیسیڈر گاڑی گھری دی تو پھر ان کو یہ کس طرح سے مجرم قرار دے سکتے ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ ایک اچھا اور سچا لیڈر ہے اسی عوام کا اسی قوم کا لیڈر ہے ہم اس کی پرٹیکشن کے لئے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہم ان کے لئے کریں گے کیونکہ ہی ڈیڈ ایوری تنگ فر آس انہوں نے اس نیشن کے لئے اپنی جان تک کا رسک لیا ہے بولٹس لگی ہیں اچھا آپ نے گھڑی کی بات کی تو خانہ کعبہ والی گھڑی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی تو ایسی ریلیجیس سائنز بہت سی چیزیں ہم نے مارکیٹس میں دیکھی ہیں کسی بھی ریلیجن سے ہاں ریلیٹڈ ہوں وہ چیزیں مارکیٹس میں ہم نے دیکھی ہیں تو یہ خانہ کعبہ والی گھڑی اس میں کیا چمبے کی بات ہے چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ لوگ ہم لوگ ہیمنٹی کی بات کریں تو انسانیت کی پوجہ کرنے چاہیے لوگوں کو آپ کو چاہیے کہ کمپنسٹ لوگوں کو کریں لوگوں کے لئے دردے دل رکھیں نہ کہ چیزوں کے لئے رکھیں چیزیں انسانوں کے لئے بنیں انسان چیزوں کے لئے نہیں بنے ہوئے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی تو کئی چیزیں گاڑیوں میں رکشوں میں لٹکی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اسے رکشہ نہیں چلانا چاہیے اسے اپنی کمائی نہیں کرنی چاہیے اسے رزق نہیں کمانا چاہیے وہ حلال جو کمارا ہے وہ بندہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے تو اس لئے یہ چیز ایک بیسلس چیز ہے جس کو یہ ہائیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تو ڈاؤنٹ ہے وینے تھے ڈاؤنٹ ایونٹ ایون ایسنگل تھنگ کہ وہ ان کو نیگٹیوٹی ان کو پروف کر سکے انہیں گونہگار پروف کر سکے تو یہ بس ان کے پاس ایک ایجنڈا آیا ہے نیگٹیو ایجنڈا وہ اپنی ساری خامیوں کو چھپانے کے لئے ایک چھوٹی سی بات کو ہائیلیٹ کر رہے ہیں اچھا الیکشنز بھی نہیں ہو رہے اسمبلیز ڈیزولو ہو چکی ہیں اب ڈیٹ آناؤنس نہیں ہو رہی تو بڑی ایک انسرٹینیٹی سی ہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں گھر بار چھوڑ کر خان صاحب کے اریسٹ کا جو ہے وہ ایک خدشہ ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کب تک حالات جو ہیں وہ نورملائز ہو جائیں گے دیکھیں اگر کرنی ہو الیکشنز کروانے تھے انہوں نے تو انہوں نے ہم سے بولا کہ آپ اپنی دونوں اسمبلیز ڈیزولو کرتے ہیں اس کے بعد اگر یہ لوگ ڈیلے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے یہ منافق لوگ ہیں یہ یوٹرن کا ٹیک تو انہوں نے ہمارے لیڈر پر لگایا ہے تو یہ اپنی کوئی بھی سٹیٹمنٹ پچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کس چیز کے اوپر انہوں نے بات کی ہو اور اس پر قائم رہے ہو کسی بات پر یہ لوگ قائم نہیں رہتے ہیں الیکشنز ان کو کروانے چاہیے اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کی معیشہ سٹرانگ نہیں ہوگی یا ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی تو کون سے ملک ہے جو آپ کے ساتھ آ کے بزنس کرنے کی بات کرے گا وہ آئی ایم ایف آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر آپ اپنی گورنمنٹ کو سٹیبل کریں گے تو تبھی آپ کا ملک ترقی کرے گا معیشت کبھی بھی نہیں سٹیبل ہو سکتی جب تک آپ کی جمہوریہ سٹرانگ نہیں ہوتی اچھا خان صاحب نے آخر میں بات کر لیتے ہیں جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا اور اس کے حوالے سے ابھی تک آپ لوگوں نے کیا پرپریشن کی ہیں اور ہاؤ اٹ وڈ بی امپلیمنٹڈ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہماری پارٹی کی ان میں یہ جو روٹیشن ہے یہ چل پڑی ہے کہ جو لوگ والنٹیرلی جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موو کریں خواتین کو دونوں نے روٹی سے نکال دیا انفیکٹ نام تو ہم اپنے بھی دے چکے تھے ہم بھی فرنٹ فوڈ پر رہ کے لڑنا چاہتے تھے لیکن کان صاحب نے کہا کہ خواتین جو ہے اس تحریک سے پیچھے رہیں گی لیکن ہمارے جو میل پرسن لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک ریجسٹریشن ہو چکی ہے لیکن ہم نے کوئی فارم روٹیٹ نہیں کیا ایک فیک فارم جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر روٹیٹ کیا ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ جی آپ کو وہاں پر ڈرگز نہیں ملے گی اچھا وہ فارم پیٹی آئی کا نہیں ہے نو 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 اچھا وہ نٹ فروم آر پارٹی یہ ایک پروپاگنڈا ہے نیگٹیو پروپاگنڈا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے ایس ایچ کو فارم نہیں ڈیلیور کیا گیا لیکن تنظیموں میں انٹرنلی ہم لوگوں نے ریجسٹریشن بائی نیم این بائی آئی ڈی کارڈ نمبر آن لائن نہیں ہے آن لائن کوئی نہیں ہے وہ ایک نیگٹیو پروپاگنڈا ہے جو یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں چلیں جی آپ کا بہت شکریہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا خواتین کا کیمپ خان صاحب کے گھر کے بالکل سامنے ہے اور یہاں پر خان صاحب کو سیکیور کرنے کے لیے خواتین آج پندرہ روز بعد بھی پہلے روز کی طرح تازہ دم ڈٹی ہوئی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ